موسیقی اب الکیس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے ٹائگر نے کہا سوچنا کیا ہے سردار اشتاشت نے واقعی اہم اطلاع دی ہے ورنہ ہم غفلت میں ماری جاتے لیکن اب میں پہلے ابو عباس سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس بارے میں کوئی واضح منصوبہ بناوں گا امران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نشیس سے ساٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں پھر کاہرہ پہنچ کر وہ ائرپورٹ سے باہر آئے اور امران نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی ڈرائیور کو افالیا محلے میں لے جانے کا کہہ دیا تھوڑی دیر پر ٹیکسی ایک قدیم اور گنجان آباد محلے میں پہنچ گئی تو امران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اترا جوانا نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایا ادا کیا جبکہ امران ایک طرف بنی ہوئی دکان کی طرف بڑھ گیا جس میں ایک ادھیر عمر مصری کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہاں ابو عباس صاحب رہتے ہیں جو فوجی چھونی میں مالی ہیں امران نے کہا ابو عباس وہ جو جننات کے عامل ہے مصری نے چونکر پوچھا جی ہاں وہی امران نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں مصری تو نہیں ہے بوڑے نے کہا ہم پاکیشیا سے آئے ہیں ہمیں ابو عباس صاحب سے ایک ضروری کام ہے امران نے کہا پاکیشیا اتنی دور سے تو کیا ابو عباس کی شہرت پاکیشیا تک پہنچ گئی ہے حیرت ہے بوڑے مصری نے اندہائی حیرت برے لہجے میں کہا جی نہیں سوائے ہمارے وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا امران نے کہا سیدھے یہاں سے آگے چلے جائیں دائے ہاتھ پر تین گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں مر جائیں تقریبا درمیان میں ایک بڑے سی آہاتے کا مکان ہے جس کے آہاتے میں آپ کو بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی نظر آئیں گی وہی ابو عباس کا مکان ہے مصری نے جواب دیا اور امران اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا اور پھر واقعی وہ تھوڑی دیر بعد اس آہاتے میں پہنچ گئے جہاں مصری مرد اور عورتیں موجود تھی وہ سب زمین پر بچی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک کونے میں ایک ادھیر امراد میں جس کی چھوٹی چھوٹی داری تھی اور جس نے لمبی سی عبا پہنی ہوئی تھی اس کے سار پر سوش رانگی عجیب سی ساخت کی ٹوپی تھی بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئی ایک مصری عورت سے بادکہ رہا تھا جیسے ہی امران اور اس کے ساتھی اس آہاتے میں داہل ہوئے وہاں موجود سب لوگ انہیں انتہائی حیرت سے دیکھنے لگے اور وہ آدمی بیش دیار اٹھ کھڑا ہوا میرا نام ابو عباس ہے جناب آپ اجنبی لگتے ہیں اس نے ہوتھی آگے بڑھتے ہوئے کہا السلام علیکم امران نے مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا ابو عباس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور انتہائی گرم جوشی سے مسافیہ کیا میرا نام علی امران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ہم پاکیشیہ سے آئے ہیں اور ہم نے آپ سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں اگر آپ کچھ وقت علیہتگی میں ہمیں دے دیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا پاکیشیہ سے اوہ آپ تو واقعی بہت دور سے تشریف لائے ہیں آئیے میرے ساتھ ابو عباس نے کہا اور پھر وہ انہیں لے کر ہاتھے کی سائٹ میں موجود ایک گلی میں سے گزر کر آگے بڑھتا ہوا انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر آیا جہاں ایک میز ایک چار پائی اور چند کرسیاں موجود تین تشریف رکھیں اور پہلے فرمائیں کہ آپ کھانے اور پینے میں کیا پسند کریں گے ابو عباس نے کہا پھل حال نہیں آپ کب تک فارغ ہو جائیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں بیٹھا رہوں تو آدھی رات تک فارغ نہیں ہوتا بہرحال جو عورتیں اور مرد ہیں ان کا کام کر گئے پھر حاضر ہوتا ہوں ابو عباس نے کہا اور مر کر واپس چلا گیا وہ عام سا انسان تھا اور لباس بھی عام انسانوں جیسا پہن رکھا تھا اور رہن سہن سے غریب سا آدمی لگتا تھا اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہوں گے یا وہ روحانیت میں کوئی بڑا عہدہ رکھتا ہوگا لیکن امران ان معاملات کو آپ کسی حد تک سمجھنے لگ گیا تھا اس لئے اب اسے ایسی باتوں پر حیرت نہیں ہوتی تھی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر داہر ہوا اور اس نے مشروبات کی بوتلیں ان کے سامنے رکھتی ہیں یہ تکلف کیوں کیا گیا ہے امران نے کہا ابو عباس صاحب کا حکم ہے کہ ان کے مہمانوں کو مشروبات پیش کیے جائیں یہ پاکیشیا کے ہی مشروب ہیں آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران اور اس کے ساتھی بیشتیار چونگ پڑے امران نے گور سے دیکھا لیکن وہ عام سا انسان تھا آپ انسان ہیں یا جن ہیں امران نے حیرت برے لہجے میں کہا میں ابو عباس کا حدمتگار ہوں اور بس اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مر کر واپس چلا گیا کیا یہاں پاکیشیا کے مشروبات بھی ملتے ہیں ٹائگر نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا نہیں یہ حسوسی طور پر ہمارے لیے ابھی پاکیشیا سے منگوائے گئے ہیں یہ آدمی جو اسے لائے ہے وہ انسان نہیں جن تھا تم نے اس کی بات نہیں سنی کہ ابو عباس کا حکم ہے کہ مہمانوں کی پاکیشیای مشروبات سے توازو کی جائے امران نے جواب دیا تو ٹائگر کے ساتھ ساتھ جوزف اور جوانہ بھی بے احتیار چونگ پڑے یہ جن تھا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ تو ہر لحاظ سے انسان لگتا تھا اس کی آنکھیں سرح نہیں تھی جوانہ نے کہا سرح آنکھیں صرف سردار جنوں کی نشانیں ہوتی ہیں عام جننات کی نہیں وہ کسی طور بھی انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے اسی لئے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نہ جانے کتنے جن انسانوں کی روپے ہمارے ادگر موجود ہوتے ہیں امران نے کہا تو سب نے حیرت برے انداز میں سرحل آ دیئے وہ مشروب سپ کرنے لگے پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ابو عباس اندر داہل ہوا مجھے افسوس ہے کہ مجھے دیر ہو گئی غریب لوگ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں ابو عباس نے معذرت برے لہجے میں کہا اور امران کے سامنے بیٹھ گیا آپ ان لوگوں کی کیا کام کرتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا بس عام دین و دنیا کی پریشانیاں اور مسائل میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دور ہو جائیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ابو عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا ابو عباس صاحب آپ نے یقیناً معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں امران نے کہا جی نہیں میں علمِ غیب نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہوں عربتہ اتنا معلم ہوا ہے کہ آپ کا حاص طور پر روحانی طور پر ایک مقام ہے اور آپ اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک اجتماعی حصوصی مسئلہ ہے ابو عباس نے جواب دیا پاکیشیا میں مسلمان جنات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا نام احتاش ہے اور جو مسلمان جنوں کے بہت سے قبائل کے مجموع ہیں اخنوخ کا حصہ ہے سردار احتاش اخنوخ قبیلے کی مرکزی کونسل جسے گچو کہتے ہیں کہ سرپنچ ہیں مصر کے سہرہ میں جنات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جسے کنٹیلا کہا جاتا ہے اس کا سردار کنٹیلا بہت شاتر تیز اور مسلم دشمن ہے یہ سردار کنٹیلا اور کنٹیلا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکیشیا کے جنات یا تو مرتد ہو جائیں یا پھر فنا ہو جائیں قبیلہ اپنی شیطانی حرکات کی وجہ سے تقریباً کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے اس پر سردار احتاش کو تشویش ہوئی تو اس نے پاکیشیا میں رہنے والی ایک روحانی شخصیت سید چراغ شاہ صاحب سے رجوع کیا شاہ صاحب نے پہلے بھی شیطان کی صفلی سطح کا ایک کام اسے کرائے تھا اس لئے انہوں نے سردار احتاش کو میرے پاس بجوا دیا لیکن میں چونکہ جنات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لئے میں نے معذرت کر لی لیکن ادر سردار کنٹیلا کو اطلاع مل گئی تو بڑے شیطان نے میری حلاقت کے لئے کام شروع کر دیا اور یہاں اس نے ایک آدمی الکیس کو اس کام پر معمور کیا الکیس نے پاکیشیا میں ایک مجرم گروپ کے ذریعے مجھے حلاق کرانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا سعید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں اس لئے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی مجھے جنات کے بارے میں کچھ حلم نہیں تھا اس لئے پاکیشیا میں جنات کے ایک آمل ہے جن کا نام بابا محمد بک شکیم ہے میں ان سے ملا انہوں نے مجھے اس بارے میں چند معلومات مہیا کی لیکن مجھے بنیادی طور پر معلومات نہ مل سکیں چنانچہ میں نے سوچا کہ جب تک سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر واپس نہیں آتے میں اس الکیس کے حلاف کام کروں کیوں کہ وہ بہرحال انسان ہے چنانچہ میں اپنے ساتھیوں سے میں چارٹر تیارے کذریے یہاں کاہرہ آنے کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں ہی تیارے میں سردار احتاج آگے انہوں نے مجھے اطلاع دی کی آلچیس نے میری حلاقت کے لئے کسی حجالہ قبیلے کے سردار حجالہ کو تیار کیا ہے لیکن میرا مشن چونکہ سردار کنٹیلہ کے حلاف ہے اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھل کر براہ راست سردار کنٹیلہ کے حلاف کام شروع کر دوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس جن کو کس طرح پناہ کیا جاتا ہے اور ہاں اس طور پر سردار جن کو اور پھر اس کے قبیلے سے کیسے مجھے اور میری ساتھیوں کو تحافظ ملے گا صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ مقدس کلام آیت الکرسی پڑھنے سے میں جننات کے شرح سے محفوظ رہ سکتا ہوں لیکن میں اب ہر لمحے ہر وقت اسے نہیں پڑھ سکتا اور پھر مجھے جنوں اور انسانوں کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہے میں نے سردار اسٹاش سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہیتی سردار اسٹاش نے کہا کہ جنناتی قانون کی وجہ سے وہ یہ راز کسی انسان کو نہیں بتا سکتے چنانچہ میرے درہواس پر انہوں نے آپ کا حوالہ دیا اور میں اپنے ساتھیوں سمیت یہاں آ گیا امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بہت دلچسپ مشن ہے آپ کا بے حد دلچسپ لیکن انتہائی کٹھن اور تقریباً ناممکن ہے کمزور قسم کے جنوں کو تو کابو میں کیا جا سکتا ہے اور انہیں فنا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بہت بڑے قبیلے کے سردار اور قبیلہ بھی ایسا جو شیطان کا پیروکار ہو اسے فنا کرنا بہت مشکل اور کٹن ہے ابو عباس نے جواب دیا آپ پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ جننات اور انسانوں میں کیسے فرق کر سکتا ہوں مطلب ہے جب جن انسان کے روپ میں سامنے آئے تو میں انہیں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ وہ جننات ہیں یا انسان کیونکہ بظاہر تو مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا عمران نے کہا عمران صاحب میں آپ کو کوئی ایسا قلیہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ دو جمع دو چار کر کے فوراں جن اور انسان کے فرق کو پہچان لیں البتہ آپ کوئی ایک ایسا تعویز دیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی وہ مخصوصی اس کام کرے گی جو ان میں فرق کر سکے گی لیکن یہ کام آپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں اور جہاں تک کسی سردار جن کو فنا کرنے کا تعلق ہے تو ایسا صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ چاندی کو مخصوص انداز میں استعمال کیا جائے جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس جن کو آگ میں جلا دیا جائے ابو عباس نے کہا چاندی کے سلسلے میں تو مجھے بابا محمد بخش نے تفصیل سے بتا دیا ہے لیکن یہ کام ظاہر ہے ہاسا حالات میں ہی ہو سکتا ہے ویسے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ریولور میں چاندی کی گولیاں ڈالوں اور ہموشی سے سردار کنٹیلا کی سر پر پہنچ کر اس پر فائر کر دوں اور اسے فنا کر دوں اور اس کا قبیلہ ہموشی سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہے البتہ یہ آگ میں جلانے والی بات مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی حاس روحانی طاقت کے حامل لوگ حاس حالات میں جننات کو آگ میں ڈال کر فنا کر دیتے ہیں جن ہیں یہ جننات فنائی کہتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی بتائے گیا ہے کہ یہ بھی حاس حالات اور حاس قیود میں ہوتا ہے عام طور پر نہیں ہوتا البتہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی جن انسانی روپ میں ہو اور بے خوش ہو تو اسے باندھ کر آگ میں ڈالا جا سکتا ہے اور اس طرح جلا کر راک کیا جا سکتا ہے میں نے حد بھی ایک شیطان جن گمباغہ کو اسی طرح آگ میں ڈال کر جلایا تھا لیکن کیا ہر بار ایسا ہو سکتا ہے امران نے کہا آپ کو درست طریقہ بتائے گیا ہے لیکن ایک خاص طریقہ یہ بھی ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی جن کو چاہے وہ عام جن ہو یا سردار جن اسے انسانی بالوں سے بنی ہوئی رسی کی ایک مقصود مقدس گانٹ میں قید کر دیے جائے اور پھر اس رسی اور گانٹ کو آگ میں ڈال دیے جائے تو پھر وہ جن فنا ہو جائے گا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابو عباس نے کہا گانٹ کا طریقہ تو مجھے آتا ہے لیکن میرا تو حیال تھا کہ اس گانٹ سے شیطانی زردیات کو ہتم کیا جا سکتا ہے کیا جننات کو بھی اسی طریقے سے فنا کیا جا سکتا ہے امران نے کہا وہ گانٹ اور ہوتی ہیں اور جننات کو قابو کرنے والی گانٹ اور ہوتی ہیں ابو عباس نے جواب دیا اور پھر تو آپ مجھے ضرور سکھائے لیکن کسی جن کو اس گانٹ میں کیسے قابو کیا جا سکتا ہے یہ بات بھی بتائیں امران نے کہا یہی کام سب سے کٹھن ہے ہم عامل لوگ تو اس کیلئے جو طریقہ احتیار کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے لیکن اس کیلئے میں آپ کو ایک طریقہ بتا سکتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس جن کو اس گانٹ میں ڈال کر قابو کرنا ہو اس جن کا نام اس گانٹ پر سو بار لے کر پھونک مار دیں تو وہ جن دنیا میں جہاں بھی موجود ہوگا آپ کے سامنے ظاہر ہونے پر مجبور ہو جائے گا وہ چونکہ انسان کے سامنے انسانی روپ میں ہی آتے ہیں اس لئے جب وہ انسانی روپ میں آ جائے تو آپ نے اس کے سر کا چاہے ایک بال ہی کیوں نہ ہو اسے اکھاڑ کر اس گانٹ میں جکر دیں اور پھر اسے آگ میں ڈال دیں تو یہ جن فنا ہو جائے گا لیکن یہ بتا دوں کہ جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کیوں بلائے جا رہا ہے اس لئے وہ حتہ الوسع کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو حلا کر دے اس کے لئے وہ ہر ممکن ہر بار استعمال کرتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بال اس کے لئے حترناک ہو سکتے ہیں اس لئے وہ اپنے بالوں کی حصوصی حفاظت کرتے ہیں جو جن اکل مند ہوتے ہیں وہ اپنے سار گنجے کر لیتے ہیں اور اگر ایسا ہو تو پھر ان کے جسم کا کوئی بھی بال اکھاڑ کر ڈالا جا سکتا ہے لیکن میں نے بال اکھاڑنے کی بات کی ہے کٹنے کی نہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور وہ وقت انسانی وقت کے مطابق صرف داس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اگر داس منٹ کی اندر اندر انسان کام مکمل کر لے تو ٹھیک ورنہ یہ حربہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہو جاتا ہے اور پھر وہ آدمی اس حربے کی مدد سے کسی جن کو فنا نہیں کر سکتا اور یہ بھی بتا دوں کہ جن اس کال پر آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے حمایتی بھی لے کر آتا ہے تاکہ اس انسان کا حاتمہ آسانی سے کیا جا سکے اس سے انسان کو بھی بچنا ہوتا ہے محتصل طور پر یہ کہ وقفہ انتہائی ہوفناک جنگ کی صورت میں گزرتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس جنگ میں زیادہ تر جنات کو ہی کامیابی ہوتی ہے اور وہ انسان کی گردن دوڑ دیتے ہیں اس لئے شاز و نادر ہی کوئی اس حتن ناکام میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر کنٹیلا تو سردار ہے اس کی حمایت میں تو اس کا پورا قبیلہ بھی آپ کے حلاف ہو سکتا ہے ابو عباس نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کام سے پیچھے ہاتھ جاؤں اور پاکیشہ کے جنات کو ان کے حال پر چھوڑ دوں امران نے قدر ناغوار سے لہجے میں کہا میں نے یہ بات تو نہیں کی جناب میں نے تو آپ کو صرف ان حترات سے آگاہ کیا ہے ابو عباس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس طرح یہ میشن مکمل نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی اور طریقہ بتائیں میشن مکمل کرنے کا امران نے کہا آپ نے اب تک مجھ سے جو پوچھا تھا میں نے اس کے جواب دیا ہے اب آپ نے دوسرا طریقہ پوچھا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن صرف مشورے دے سکتا ہوں اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا اپنا کام ہوگا ابو عباس نے کہا کیا طریقہ ہے امران نے کہا ایک منٹ میں ابھی آتا ہوں ابو عباس نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر شلا گیا چاند لمحباد وہ واپس آیا تو وہی آدمی اس کے ساتھ تھا جو ان کے لئے مشروبات لائے تھا اس کا نام ظلام ہے اور اس کا تعلق مصر میں رہنے والے ایک جن قبیلے ظلمی سے ہیں یہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کو اچھی طرح جانتا ہے اس لئے میرا حیال ہے کہ میں پہلے اس سے آپ کے سامنے بات کرلوں پھر آگے بات ہوگی ابو عباس نے امران سے محاطب ہو کر کہا اور پھر ظلام کو ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا ظلام ہاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا امران اور اس کے ساتھی گوھر سے اسے دیکھ رہے تھے سردار کنٹیلا کو جانتے ہو ظلام ابو عباس نے کہا ہاں سردار کنٹیلا بے حد طاقتور جن سردار ہے اور اس کا قبیلہ بھی وہ اندہائی ظالم اور صفاق جنہیں انسانوں سے تو حاصل طور پر نفرت کرتے ہیں اگر کوئی انسان بھولے بڑھ کے بھی ان کی حدود میں داہل ہو جائے تو وہ فوراں اس کی گردن دوڑ دیتے ہیں ظلام نے جواب دیتے ہوئے کہا سردار کنٹیلا نے پاکیشیا میں رہنے والے مسلمان جنہات کو فنا کرنے یا غیر مسلم بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اس لیے ایک روحانی شخصیت نے امران صاحب کی ڈیوٹی لگائے ہے کہ سردار کنٹیلا کو فنا کر دیا جائے کیا تم بتا سکتے ہو کہ امران صاحب ایسا کس طرح کر سکتے ہیں ابو عباس نے کہا ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے سردار کنٹیلا تو کیا کنٹیلا قبیلی کا عام جن بھی کسی انسان کے ہاتھوں فنا نہیں ہو سکتا اس قبیلی کو ویسے بھی شیطان کی مدد حاصل ہے یہ تو عام جنہات سے بھی زیادہ طاقتوار ہے اور سردار کنٹیلا تو شیطان کا حاصل چیلا سمجھا جاتا ہے زلام نے جواب دیتے ہوئے کہا میری ذہن میں ایک اور طریقہ آیا ہے وہ سن لو اور پھر بتاؤ گی ایسا عمل کر کے امران صاحب اپنا کام کر سکتے ہیں یا نہیں ابو عباس نے کہا کون سا طریقہ زلام نے چونکر حیرت برے لہچے میں کہا اگر سردار کنٹیلا کو سلمانی دعوت مبارزت دی جائے تو پھر سردار کنٹیلا کی ہمایت دنیا کا اور کوئی جن نہیں کر سکے گا اور پھر امران صاحب اکھیلے اس کا مقابلہ کریں گے ابو عباس نے کہا لیکن یہ صاحب آہر کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ سلمانی دعوت مبارزت کے بعد یہ کوئی روحانی عمل نہیں کر سکیں گے اور نہ کسی مقدس کلام کا سہارا لے سکیں گے انہیں صرف اپنے جسمانی اور ذہنی طاقت سے کام لینا پڑے گا اور سردار کنٹیلا ایک لمحے میں ان پر قابو پا لے گا زلام نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو ابو عباس نے چان لمحے ہموش رہنے کے بعد کہا تو زلام یک لہت کرسی سے غائب ہو گیا یہ سلمانی دعوت مبارزت کا کیا مطلب ہوا دعوت مبارزت کی حد تک تو میں جانتا ہوں اپنے حدیف یا مقابل کو انفرادی لڑائی کیلئے طلب کرتا تھا جسے دعوت مبارزت دینا کہا جاتا تھا پھر دونوں فوجوں کی سامنے ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی اسی لئے دعوت مبارزت سے تو یہی بات سمجھ آئی ہے کہ میں سردار کنٹیلا کو انفرادی لڑائی کی دعوت دوں اور پھر اس سے انفرادی لڑائی کروں میری بھی کوئی حمایت نہ کر سکے اور اس کی بھی کوئی حمایت نہ کر سکے لیکن سلیمانی دعوت مبارزت کا کیا مطلب ہوا امران نے ہوتی دعوت مبارزت کے سلسلے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ نے درست کہا ہے دعوت مبارزت کا یہی مطلب ہے کہ پھر آپ کا یا اس کا قبیلہ دونوں کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکے گا اور سلیمانی کا مطلب ہے کہ وہ اس دعوت مبارزت سے بھاگ نہیں سکے گا اگر بھاگے گا تو وہ خود بہت فنا ہو جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی اسی لئے ان کے نام کے بعد یہ جن کسی صورت بھی فرار نہیں ہو سکتے میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ وہ اکیلہ آپ کے مقابلہ ہے لیکن زلام کی بات بھی درست ہے کہ آپ اسے کس طرح لڑیں گے کیسے اسے فنا کریں گے صرف وہی طریقہ ہے کہ آپ گانٹ والا طریقہ استعمال کریں لیکن اس میں بھی وقفہ کم ہے ابو عباس نے کہا کیا شیطان بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہان نہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا نام آنے کے بعد شیطان کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے اور یہ بھی بتا دو کہ اگر آپ اسے فنا کر دیں گے تو پھر اس کا قبیلہ بھی اس کے حلاف کچھ نہیں کر سکے گا ورنہ تو اس کے حمایتی آپ کے حلاف فرقت میں آ جائیں گے اور آپ کب تک ان سے اپنا تحافظ کرتے رہیں گے ابو عباس نے کہا اس سلمانی دعوت مبارزت کا کیا طریقہ ہے عمران نے پوچھا حضرت سلمان علیہ السلام کا نام لے کر آپ ایک سیاہ داگے پر پونک ماریں گے اور پھر اس داگے کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ سردار کنٹیلا کو دعوت مبارزت دیں گے اگر سردار کنٹیلا نے اس دعوت کو قبول کر لیا تا پھر اس کا نمائندہ آ کر اس کی شرائط بتائے گا اگر آپ نے وہ شرائط قبول کر لیں تو پھر مقابلہ تیہ ہو جائے گا ورنہ آپ اپنی شرائط بتائیں گے پھر اس کا جواب سردار کنٹیلا دے گا اور اگر اس نے بھی آپ کی شرائط قبول نہ کی تو معاملہ کسی تیسرے کے پاس پہنچ جائے گا پھر جو شرائط وہ تیہ کرے گا وہ آپ کو اور سردار کنٹیلا دونوں کو قبول کرنا پڑیں گی ابو عباس نے کہا کس قسم کی شرائط عمران نے کہا جگہ اور وقت کا تائین بس یہی دو شرائط ہوتی ہیں ابو عباس نے کہا اور اگر اس نے سلمانی دعوت مبارزت قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر عمران نے پوچھا پھر وہ سردار نہیں رہ سکے گا اور اسے انسانی وقت کے مطابق ایک سو سالوں تک اپنے قبیلے سے الہدہ رہنا پڑے گا کیونکہ دعوت مبارزت قبول نہ کرنا انتہائی شدید بزدیلی اور کمزوری سمجھ جاتی ہیں ابو عباس نے کہا اس لڑائی میں کتنا وقت ہوتا ہے عمران نے پوچھا آغاز کا تائین ہوتا ہے انجام کو کوئی تائین نہیں ہوتا جب تک دونوں میں سے ایک ہاتمہ نہیں ہو جاتا یہ سلسلہ تاب تک چلتا رہے گا ابو عباس نے کہا وہ مجھ سے کس طرح لڑے گا کس طرح مجھے حلاق کرے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا جنات کا پسندیدہ ترین کام انسانوں کی گردنیں توڑنا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر آپ پر حملہ کر کے آپ کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا اسے پوری ازادی ہوگی اور چونکہ دعوت مبارزت آپ نے دی ہوگی اس لئے آپ کا ساتھ نہ کوئی روحانی شخصیت دے سکے گی نہ کوئی مقدس کلام اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن یہ لڑائی آپ کو تنہا اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے لڑنا پڑے گی ابو عباس نے کہا کیا اس میں اسلحہ استعمال ہو سکے گا عمران نے پوچھا جی نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چاندی کی گولیاں بنوا کر اس پر فائر کیا جائے لیکن انفرادی دعوت مبارزت میں صرف جسمانی لڑائی ہوتی ہیں اور باس ابو عباس نے جواب دیا کیا دعوت پیچ استعمال ہو سکیں گے عمران نے پوچھا ہاں کیوں نہیں لیکن آپ کے پاس تو سردار کنٹیلہ کی طاقت کا اشیر اشیر بھی نہیں ہوگا پھر آپ دعوت پیچ کیا استعمال کریں گے آپ کا حیال ہے کہ آپ اس پر مارشل آٹ آزمائیں گے لیکن اس پر ان کا کیا اثر ہو سکتا ہے ابو عباس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر میں اسے بہوش کر دوں اور پھر اس کا بال اکھا کر گانٹ میں ڈال کر اسے جلا دوں تو پھر عمران نے کہا تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑے بے خوش وہ کیسے ابو عباس نے حیرت بڑے لہشے میں کہا بابا محمد بخش نے مجھے بتایا ہے کہ اگر اس کا اثر سنگھا دیا جائے تو جن بے خوش ہو جائے گا اور جب تک اسے اگر کا اثر سنگھایا نہ جائے تو وہ خوش پہ نہیں آسکتا عمران نے کہا تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑے بابا محمد بخش نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ عام جنوں کے بارے میں بتایا ہے سردار جن عام جنوں سے آپ کے تصور سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ ایسی کسی چیز سے بہوش نہیں ہو سکتے ابو عباس نے کہا کونہ بہوش کرنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے عمران نے کہا جب تک وہ کسی قبیلے کا سردار ہے وہ بہوش ہو ہی نہیں سکتا البتہ اسے نین ضرور آتی ہے لیکن یہ نین بھی عبرہ نہیں لائی جا سکتی ابو عباس نے کہا کیا کوئی سردار جن ایسا کر سکتا ہے عمران نے چان لمحے حاموش رہنے کے بات کہا کیا ابو عباس نے چونکر کہا کوئی سردار جن اس سردار کنٹیلا کو بہوش کر سکتا ہے عمران نے کہا ہاں وہ کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی سردار جن ایسا نہیں کرے گا کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی سردار جن کسی سرداد جن کے مقابل نہیں آسکتا ابو عباس نے کہا وہ کس طرح کر سکتا ہے امران نے پوچھا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بہوش کرتا ہے میرا مطلب ہے سائنسی طور پر نہیں ویسے چوٹ وغیرہ لگا کر ابو عباس نے کہا اگر کوئی سرداد جن مقابلہ کرنے پر تول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے امران نے پوچھا اسے جنات کا سب سے بڑا جرگہ سزا دیتا ہے یہ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے سرداری سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ وہ فنا بھی ہو سکتا ہے ابو عباس نے کہا یہ جرگہ کہا ہوتا ہے اور کون کون شامل ہوتے ہیں اس میں امران نے کہا بڑے بڑے جنات قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں ویسے ہر علاقے کا اپنا الہدہ جرگہ ہوتا ہے اس علاقے کے جن سردار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ابو عباس نے کہا ٹھیک ہے اب میں ساری بات سمجھ کیا ہوں اب آپ مجھے وہ گانٹ کا طریقہ بتا دیں پھر ہمیں اجازت دیں امران نے کہا تو ابو عباس سرہ لاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی اس نے مخصوص انداز میں گانٹ لگا کر امران کو دکھائے پھر امران نے اس سے رسی لے کر ہوتھ گانٹ لگائی ٹھیک ہے آپ کی ذہانت واقعی قابل دانت ہے کہ ایک ہی بار میں آپ سمجھ کے ہیں ورنہ میرے استاد نے جب اسے مجھے سکھایا تھا تو مجھے چار ماہ لگے تھے ابو عباس نے تحسینہ میز لہجے میں کہا آپ کے استاد کیا وہ حیات ہے امران نے چونکر پوچھا جی نہیں وہ وفات پا چکے ہیں ویسے امران صاحب میں آپ کو مشفرہ دوں گا کہ آپ سردار کنتیلہ سے مقابلے کے لیے یا اسے فنا کرنے کے لیے کسی بہت بڑی روخانی شخصیت کی امدانت حاصل کرنے ورنہ آپ کی حلاق ہونے کا حطرہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جن اور حاصل پر سردار جن کس قدر طاقتور ہوتے ہیں ابو عباس نے کہا آپ ایسی کسی شخصیت کے بارے میں رہنمائی کر دیں امران نے کہا جی نہیں مجھے تو معلوم نہیں میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں آپ سید چراکشاہ صاحب کی واپسی کی بات کر رہے تھے وہ عمرے پر گئے ہیں تو آپ ان کی واپسی کا انتظار بھی کر سکتے ہیں ابو عباس نے کہا نہیں اب تک تو میں اس کام پر نکل پڑا ہوں اب تو میں اسی تکمیل تک پہنچا کر ہی واپس جاؤں گا اچھا آپ کی بے حد مہربانی آپ نے بہت وقت پہ دیا اور انتہائی مفید معلومات بھی اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ الکیس کی بارے میں جانتے ہیں امران نے کہا صرف نام سنا ہوا ہے اور یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ لاکھوں سالوں سے زندہ ہے ویسے تو وہ ایک شہر اسنا میں رہتا ہے لیکن آج کل وہ کاہرہ آیا ہوا ہے باقی مجھے اس کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے کیونکہ میرا کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا ابو عباس نے کہا یہاں اس کی رہائش کا کا پتہ امران نے کہا تو ابو عباس نے پتہ بتا دیا ٹھیک ہے اب ہمیں اجازت امران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ابو عباس نے کھانا کھانے پر اسران کیا لیکن امران نے معذرت کر لی اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر اس ہاتھے میں آگئے اور پھر وہاں سے باہر گلی میں آگئے احتیار مسکرہ دیا جوزف تم نے ساری باتیں سن لی ہے کیا تمہارے ذہن میں اس سردار جن مقابلے کی کوئی صورت ہے امران نے کہا باس اب اپنے علام کو حکم دے پھر دیکھیں کہ میں شیطان کا کیا ہنشر کرتا ہوں جوزف نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا تم کیا کروگے امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ گلی میں چلتے ہوئے بیرونی سڑک کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے باس ان جنوں کا بڑا سردار تو خود شیطان ہے اس بڑے شیطان کا ایک خاص مندر شمالی افریقہ کے علاقے کنجو میں ہے اس کے بڑے پجاری کا نام تاتا ہے یہ بڑا پجاری تاتا پوری دنیا کے شیطان جنوں کا حاکم ہے اس کا حکم شیطان جنوں میں فوری مانا جاتا ہے اور وہ جب چاہے کسی بھی شیطان جن کا حاتمہ کر سکتا ہے چاہے وہ سردار جن ہو یا عام جن جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو امران اس کی باس سن کر حیران رہ گیا لیکن تم نے آج سے پہلے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی امران نے حیرت بری لہچے میں کہا آپ نے باس پہلے پوچھا بھی تو نہیں ہے باس کو کچھ پوچھے بغیر بتانا بھی تو غلام کا کام نہیں ہوتا جوزف نے معصوم سے لہچے میں جواب دیا تو امران ٹائیکر اور جوانہ تینوں اس کے اس معصوم جواب پر بے احتیار ہنس پڑے یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں امران نے پوچھا وہ آپ گلیوں سے نکل کر سڑک پر پہنچکے تھے وش ڈاکٹر شمالی کے بڑے شاگز وش ڈاکٹر ڈوئے کا تعلق قوم جنات سے تھا جس طرح گمباغہ کا شیطان کا چوتہ سینگ تھا اس طرح وش ڈاکٹر ڈوئے شیطان کا ساتھی تھا اور شیطان نے اسے بڑے پجاری تاتہ کا حصوصی نائے مقرر کیا ہوا تھا لیکن وش ڈاکٹر ڈوئے کو افریقہ کے ساہرانہ علوم سیکھنے کا شوق تھا اس لئے وہ بڑے پجاری تاتہ کو چھوڑ کر وش ڈاکٹر شمالی کا شاگز بن گیا تھا اور باس آپ کو تو معلوم ہے کہ وش ڈاکٹر شمالی میرے سر پر ہاتھ رکھا کرتا تھا اس لئے وش ڈاکٹر ڈوئے بھی میرے سامنے ساتھ جھکایا کرتا تھا یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ وش ڈاکٹر ڈوئے نے بتائی تھی جوزف نے جواب دیا کیا یہ وش ڈاکٹر ڈوئے زندہ ہے امران نے پوچھا ہاں باس وہ زندہ ہے جنات کی عمر انسانوں کی نسبت بہت طویل ہوتی ہے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا آپ اس وش ڈاکٹر ڈوئے سے ملاقات ہو سکتی ہیں امران نے کہا ہو تو سکتی ہے باس لیکن وہ بڑے پجاری تاتہ اور شیطان کے حلاف کام نہیں کرے گا لیکن میں اسے اس بات پر مجبور کر سکتا ہوں کہ اگر وہ آپ کو اس بارے میں معلومات مہیا کر دے جوزف نے کہا کیسے اس سے ملاقات ہوگی امران نے اشتیا کا میز لہجے میں پوچھا باس اس کے لئے مجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا آپ کسی ایسی جگہ چلیں جہاں اور کوئی میری عمل میں مداخلت نہ کر سکے جوزف نے کہا کیا کسی جنگل میں جانا ہوگا یا کسی سہرہ میں امران نے پوچھا کسی اکیلی جگہ پر باس جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران نے اسبات میں سرہلا دیا تھوڑی دیر بعد امران نے ٹیکسی لی اور اسے کاہرہ کے نواح میں ایک علاقے سو سے چلنے کا کہا دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد ٹیکسی نے انہیں ایک گاؤں کے علاقے میں پہنچا دیا امران نے ٹیکسی درائیور کو کرایا دا کیا اور پھر اس گاؤں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے اقب کی طرف بڑھتے چلے گئے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ کے جہاں کسر سے درہتے اور زمین پر ہر طرف گھنی جاریاں پھیلے ہوئیں تھی اگرچہ یہ درہت اور علاقہ ایک محدود جگہ تھی لیکن بہرحال اس علاقے میں نہ ہی کوئی عبادی تھی اور نہ کسی قسم کی مداخلت کا کوئی امکان تھا ایک لحاظ سے یہ ایک محدود رقبے پر واقعہ ہوردو جنگل تھا یہ کیسی جگہ ہے امران نے کہا بلکل ٹھیک ہے باس جوزف نے کہا کیا عمل کرو گے پہلے مجھے یہ بتاؤ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ہوفناک قسم کا عمل کرو جسے تمہیں تکلیف ہو امران نے کہا تو جوزف بے احتیار ہنس پڑا باس صاف واقعی عظیم آقا ہے لیکن اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اگر ہوگی بھی صحیح تو آقا کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مجھے کوئی ایسا درخت ایسی کھو یا کوئی ایسا گار تلاش کرنا ہوگا جس کا مو بند ہو جوزف نے کہا اور پھر تیزی سے اس نے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا امران اور اس کے دوسرے ساتھی ہموش کھڑے تھے تھوڑی دیر بعد جوزف نے ایک ایسا درخت تلاش کر لیا جس کا تنہ کھوکلا تھا اور تنے کے تقریبا درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراک بھی موجود تھا بات میں وش ڈاکٹر ڈوئے کو بلواتا ہوں جوزف نے امران سے کہا اور اس کے ساتھی وہ زمین پر بیٹھ گیا اس نے اپنا مو درخت کے تنے میں موجود اس سوراک سے لگایا اور اس کے ساتھی اس کے جسم نے یک لہت تڑنا مڑنا شروع کر دیا امران اور اس کے ساتھیوں کی طرف چونکے اس کی پشتی اس لئے وہ یہ دیکھنا پا رہے تھے کہ جوزف کیا کر رہا ہے وہ صرف اس کی جسم کو تڑتا مرتا دیکھ رہے تھے چاند لمحوں بعد جوزف یک لہت پیچھے ہٹا اور پھر ایک جٹکے سے کھڑا ہو گیا باہر آؤ ڈوئے باہر آؤ تم وش ڈاکٹر شومالی کے شاگل تھو اور وش ڈاکٹر شومالی نے کئی بار میرے ساتھ پر ہاتھ رکھا تھا اور تمہیں معلوم ہے کہ وش ڈاکٹر شومالی مجھے افریقہ کا بیٹا کہتا تھا باہر آؤ ڈوئے باہر آؤ تم تو خود میرے سامنے ساتھ جھکاتے تھے اب میں تمہیں بلا رہا ہوں جوزف نے قدیم افریقی زبان میں چیختے اور تحکمانہ لہچے میں بولنا شروع کر دیا اس کی زبان صرف امران ہی سمجھ رہا تھا جبکہ جوانہ اور ٹائگر چونکہ دونوں یہ زبان نہیں سمجھتے تھے اس لئے ان کی چہروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے ان کی حیال کے مطابق جوزف کوئی پورسران افریقی منتر پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ میرے آقا اور آقا کے ساتھیں ہیں باہر آو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر آو جوزف نے پہلے سے اور زیادہ تحکمانہ لہچے میں کہا اور پھر امران نے دیکھا کہ اس کے سامنے درخت کے تنے سے اس چھوٹے سے سراغ سے سرخ رنگ کا گھاڑا سا دھوان نکلنے لگا اس کے ساتھ ہی عجیب نامانوسی بوہا طرف پھیلتی جلی گئی دھوان باہر آ کر پہلے تو وہاں اس طرح لہراتا رہا جیسے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے دھوان لہراتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مجسم ہوتا جلتا گیا اور ایک چھوٹے کاد لیکن بے حد پہلے ہوئے ایک جسم کا آدمی ظاہر ہوا جس کا پورا جسم تیز سرخ رنگ کا تھا اس کی جسم پر تیز سرخ رنگ کا عجیب سا لباس تھا اس کا چہرہ لمبوترا اور باہر کو نکلا ہوا تھا آنکھی چھوٹی تھی ان میں بے حد تیز چمکتی اور پشانی تقریبا نہ ہونے کے برابر تھی اس نے یک لہت جوزف کے سامنے سر جکا لیا عظیم ویش ڈاکٹر شمالی کے نام پر میں آ گیا ہوں جوزف آنے والے کی چیستی ہوئی آواز سنائی دی اس کی لہجے میں بے پناہ کرخت کی تھی میرے آقا کو تم سے کام ہے ڈوئے اسی لئے میں نے تمہیں بلائے ہے تم میرے آقا کا کام کرو گے یہ میرا حکم ہے ویش ڈاکٹر شمالی کے بیٹے کا حکم جوزف نے اور زیادہ تحکمانہ لہجے میں کہا تمہارا آقا ان دنوں جناتی دنیا کے حلاف کام کر رہا ہے جوزف اور پورے جنات اور ان کے آقا شیطان تمہارے آقا کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہیں تو معلوم ہے کہ میں شیطان کے حلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ورنہ بڑا پجاری تاتا مجھے فنا کر دے گا ڈوئے نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کام نہ کرو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا لیکن تم میرے آقا کو معلومات تو مہیا کر سکتے ہو جوزف نے کہا میں معلومات مہیا بھی کر دوں تو تمہارا آقا ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا ڈوئے نے جواب دیا امران ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیز سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا ڈوئے تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کسی سردار جن کو فنا کیسے کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے امران نے اچانک قدیم افریقی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا سردار جن کو فنا نہیں کیا جا سکتا جوزف کے آقا ڈوئے نے اس پر امران کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ابھی تم نے جوزف کو بتایا ہے کہ اگر تم نے شیطان یا اس کے جن ناظریات کے حلاف کام کیا تو بڑا پجاری تاتا تمہیں فنا کر دے گا اور تم تو سردار جنوں سے بھی زیادہ بڑے بلکہ شیطان کے نائب ہو اگر تم فنا ہو سکتے ہو تو پھر سردار جن فنا کیوں نہیں ہو سکتا امران نے مو بناتے ہوئے کہا بڑے پجاری تاتا میں یہ طاقت ہے جوزف کے آقا کہ وہ کسی بھی سردار جن کو حلا کر سکتا ہے مگر انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہے ڈوئے نے جواب دیا اس کے پاس کون سی طاقت ہے امران نے کہا اس کے پاس سبانہ کی طاقت ہے جوزف کے آقا لیکن یہ سبانہ کی طاقت کیا ہے میں یہ بات نہیں بتا سکتا ڈوئے نے جواب دیا سبانہ کی طاقت سے وہ کس طرح سردار جن کو حالا کر سکتا ہے امران نے پوچھا کیا تم جانتے ہو جوزف کے آقا کے سبانہ کی طاقت کیا ہے ڈوئے نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا میں نے صرف یہ نام سنا ہوا ہے امران نے جواب دیا یہ انتہائی پرسرار طاقت ہے جو صرف پڑے شیطان کے پاس ہے اور وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے اس طاقت کی مدد سے بڑا پجاری تاتا جس جن کو فنا کرنا چاہتا ہو اسے بے باس کر دیتا ہے اور پھر اسے آگ میں ڈال کر فنا کر دیتا ہے ڈوئے نے جواب دیا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیسے سردار جن کو بے باس کرتا ہے کیا اس کو بے ہوش کر دیتا ہے یا اس کی جسم میں موجود گرمی کو حتم کر دیتا ہے کیا کرتا ہے امران نے کہا وہ سبانہ کی طاقت کی مدد سے اس پر کبونہ کا عمل کرتا ہے جوزف کے آقا اور جب کبونہ کا عمل مکمل ہوتا ہے تو جن بے باس ہو جاتا ہے ڈوئے نے جواب دیا کبونہ کے عمل کے لیے تو ضروری ہے کہ مقابل کو کچھ نظر نہ آئے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے امران نے جواب دیا تو ڈوئے کا جسم یک لہت لہرانے لگا تو کیا تم کبونہ کے عمل کے بارے میں جانتے ہو جوزف کے آقا ڈوئے نے حیرت کی شدت سے سیٹی بجانے کے لہجے میں کہا میں نے ایک قدیم کتاب میں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کبونہ کا عمل طاقتور جانوروں کو بے بس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ عمل بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مقابل کو نظرانہ بند ہو جائے اس کے لیے تو طاقتور جانوروں کو اندھا کر دیا جاتا ہوگا لیکن جن کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے امران نے جواب دیا تم بہت کچھ جانتے ہو جوزف کے آقا بہت کچھ جانتے ہو تم واقعی بہت ہترناک انسان ہو اسی لیے تو شیطان اور اس کے ہماری تم سے حفظہ دا رہتے ہیں لیکن تم جوزف کے آقا ہو اور جوزف ویش ٹاکٹر شمالی کا بیٹا ہے اور میں نے اس کی سامنے سر جھکایا ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں تمہیں کہ جن پر کبونہ کا عمل مکمل کرنے کے لیے اس کے سر کے درمیان ایک خاص انداز میں چوٹ لگائی جاتی ہیں جس سے وقتی طور پر جن اندھا ہو جاتا ہے اور اس پر کبونہ کا عمل مکمل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ بھی بس ہو جاتا ہے لیکن اس کی تفصیل میں تمہیں نہیں بتا سکتا ڈوئے نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کی بڑا پجاری تاتہ سبانہ اور کبونہ کا استعمال جب کسی سردار جن پر کرتا ہے تو کیا اس وقت وہ جن اپنی اصل ساخت میں ہوتا ہے یا انسانی ساخت میں امرار نے پوچھا جنناتی ساخت میں کیونکہ یہ طاقت بھی بڑے پجاری تاتہ اور مجھ میں ہے کہ ہم جننات کو ان کی اصل ساخت میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے اور اگر بتا بھی نہیں تو انسانوں کو بہرحال اس کی سمجھ نہیں آسکے گی دوئے نے جواب دیا تو امرار مسکرا دیا مجھے جنناتی ساخت اور اس کی ماہیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہوا کہ کم از کم کوئی انسان سبانہ اور کبونہ کو استعمال نہیں کر سکتا امرار نے کہا ہاں دوئے نے جواب دیا کیا کوئی جن ایسا کر سکتا ہے امرار نے پوچھا ہاں جن تو کر سکتا ہے لیکن اگر جن کے پاس سبانہ اور کبونہ کی طاقتیں ہوں مگر کسی جن کے پاس ایسی طاقتیں نہیں ہیں دوئے نے جواب دیا کیا اس جن کی مدد سے کسی دوسرے جن کو کبونہ کی حالت میں تو لائے جا سکتا ہے امرار نے کہا ہاں لیکن کسی جن کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں ہے دوئے نے کہا ٹھیک ہے تمہارا شکریہ اب تم جا سکتے ہو امرار نے کہا تم جوزف کے آقا ہو اور میں نے جوزف کے سامنے سر چکایا ہے اس لئے میں تمہیں بتا دوں کہ تم جننات کے حلاف کام مت کرو ورنہ اس بات تم یقینی طور پر حلاق کر دی جاؤ گے دوئے نے کہا تمہاری اس ہمدردی کا بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت زندگی کا احتیار جننات کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جننات تو انسان سے بھی زیادہ کمدور محلوق ہے اور پھر شیطان کی پیروکار جننات میں تو یہ طاقت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کسی کی موت کا فیصلہ کر سکے امرار نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا اب میں جا رہا ہوں دوئے نے کہا اور اس کے ساتھ تھی اس کا جسم دوبارہ دھوئے میں تبدیل ہوا اور پھر یہ دھوئے اس درخت کے تنے کے سراح میں گستا چلا گیا اور پھر چند لمحبت غائب ہو گیا بہت شکریہ جوزف تمہاری وجہ سے بڑی اہا معلومات مل گئی ہیں امرار نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا لیکن باس میں نے تو جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو دوئے نے کچھ نہیں بتایا جوزف نے معذرت پر لہچے میں کہا تمہارے اس دوئے کا حیال ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا حالانکہ میرا حیال ہے کہ تم سبانہ کے متعلق بھی جانتے ہوگے امرار نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں باس میں تو سبانہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جوزف نے چونکر کہا سبانہ کو افریقی ساہر کاکوش بھی کہتے ہیں امرار نے مسکراتے ہوئے کہا کاکوش او ہاں اس کے مطلق تو مجھے علم ہے میرے سامنے وش ڈاکٹر ہامانی نے کئی بار کاکوش کا عمل کیا تھا جوزف نے چونکر کہا اس کاکوش کی عمل کو دوئے سبانہ کہہ رہا تھا امرار نے کہا او باس پھر تو واقعی تم جانتے ہوگے کیونکہ تم تو عظیم وش ڈاکٹر ہامانی سے بھی زیادہ جا رہے ہو جوانا نے حیرت پرے لہجے میں کہا یہ قدیم افریقی زبان ہے جو اب حال حال علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے ورنہ عام طور پر یہ مطروب زبان ہے اور میں نے اسے حاصل طور پر پڑا اور سیکھا ہے امرار نے جواب دیا باس کوئی حاصل بات معلوم ہوئی ہے ٹائگر نے پوچھا بدا ہے تو کوئی حاصل بات معلوم نہیں ہوئی لیکن باہرحال ایک خاص راستہ ملی سامنے آ گیا ہے اور میں اسی راستے کی تلاش میں ہوں باہرحال آؤ اس کیسے ملنے اس کے بعد کوئی عمل تیار کروں گا امرار نے کہا اور واپس مڑ گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاک اللہ